عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کرشی یوٹیوب چانل میں ویلکم کلام پاک میں اللہ پاک کے جو بڑے بڑے اسماع الحسنہ میں سے جو نام آتے ہیں جو کیریشن کے طور پر یا ویسے بھی اللہ پاک کے جو فنکشنز ہیں ایڈمنیسٹریٹیو فنکشنز یا منجمنٹ فنکشنز اس کائنات کے یا اس کائنات کے تخلیقی فنکشن یا اس کائنات سے اس کائنات میں پھر اس کائنات سے ایک اور گیلیکسی میں جانے کا جو ذریعہ بنے گا جو اسم ہوگا وہ ہے یا ذلجلال والاکرام یا ذلجلال والاکرام کلام پاک میں سورہ رحمان کے اندر دو مرتبہ آیا ہے ایک آیت نمبر ستائیس میں اور ایک آیت نمبر ستاسی آیت نمبر ستائیس سے پہلے جو پہلے کی چھبیس آیتیں ہیں آیت چھبیس کو اگر اس کو پڑھ لیں کہ کل من علیہ حافان یہ یہ اس والے ذلجلال والاکرام سے پہلے کی آیت ہے کہ کل من علیہ حافان اور کل من علیہ حافان سے پہلے جو اللہ پاک نے اپنی میجر میجر کیریٹیو جو ڈیمنشنز کو ڈیفائن کیا ہے رب المشرقین اور رب المغربین بھی کہا ہے پانی کے جہازوں کی طرف اللہ پاک نے توجہ دلائی ہے یعنی کہ چاہے وہ پلینٹری مومنٹ ہو ڈائریکشنز ہو چاہے وہ آپ کی زمین کا کوئی نظام ہو یا اس قسم کی جتنی آیتیں پہلے آئیں ہیں آیت نمبر ستائیس سے پہلے ان ساری آیتوں کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ بقا اگر ہے اگر کوئی چیز قائم رہے گی تو وہ تمہارے رب کا چہرہ ہے وجہ جو ہے وہ کلام پاک میں اگر وجہ لفظ کو آپ ڈھونڈیں گے تو یہ بار بار چہرے کے یا ڈائریکشن کے یا سمت کے تناظر میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے جیسے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کرتا دیا کہ اپنے والد کے لیے کہا کہ ان کے مو پر ڈال دو کرتا تو ان کی بینہ ہی واپس آ جائے گی تو وہاں پر بھی وہ جو لفظ یوز ہوئے وہ وجہ ہوئے سورہ یوسف کے اندر تو یہاں پر بھی وجہ کا مطلب ہے چہرہ تو اللہ پاک کی چہرے کی طرف یعنی اس کی ڈائریکشن کی طرف دیکھو گے تو ہی بقا حاصل ہوگی پہلا جو زلجلال والاکرام آیا ہے یہاں پر جو لوگ زندگی میں بہت زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں یا بہت ہی فقر و فاقہ عسر و تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے ہیں یا ان کو ڈائریکشن نہیں ہے زندگی کے اندر یا ان کے کسی کام میں کوئی پیٹرن ہی نہیں ہے کوئی بقا نہیں ہے کوئی سٹیڈی گروتھ نہیں ہے تو یہاں پر یعنی زلجلال والاکرام پڑھوایا جائے گا اس کے علاوہ اس کے آخر میں دو چار خواتین کے لیے بھی ٹپس میں بتاؤں گا کہ یعنی زلجلال والاکرام ان کے لیے خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی انٹی ایجنگ میں کس طریقے سے کام کرتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ اللہ پاک نے اپنے چہرے مبارکہ کا ذکر کیا رب کا زلجلال والاکرام کہ اللہ کے چہرے کوئی بقا ہے تو آپ کے چہرے کوئی بقا جو ہے نا آپ کی کاموں کو بقا آپ کی جو گروتھ ہے آپ کی جو پیٹرن ہے زندگی کا وہ یا زلجلال والاکرام سے منصر لے گیا اور یا زلجلال والاکرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا بجا جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ اس اسم سے مانگا کرو اللہ پاک سنتے ہیں اور اللہ پاک دیتے ہیں یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن کے ہم انتہائی گناہگار ناقص ترین امتی ہیں اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں ہم نے کوئی کوشش کر کے اسلام کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا اس حوالے سے ہمیں جو بھی نبی کریم کی احادیث مبارکہ ملتی ہیں اور وہاں پر جیسے جیسے عمل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ویسے عمل کریں گے اپنی جو زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوات پر چلائیں گے تو بہت سی آسانیہ پیدا ہو جائیں گی بہرحال ذل جلال والاکرام کو اگر پڑھا جائے تو کس طریقے سے کن حالتوں میں پڑھا جائے اگر کسی کیاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یا ذل جلال والاکرام جو ہیں وہ چھے سو مرتبہ اثر اور مغرب کے بیچ میں پڑھیں سکس انڈر ٹائمز اثر اور مغرب کے بیچ میں یا ذل جلال والاکرام پڑھیں پانی پر خود بھی پڑھ کر دم کر کے پیئیں اور اپنے ہزبن کو پلائیں یا اپنی بیوی کو پلائیں جیسا بھی نظام ہو نمبر ون اگر کسی کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے جاب کے اندر مطلب بہت عرصے سے اگر وہ جاب کر رہا اور گروتھ نہیں ہو رہی ہے تو ہر نماز کے بعد ایک سو تئیس مرتبہ 123 ٹائمز پڑھیں گے یا ذل جلال والاکرام اور پھر دعا مانگیں گے ترقی کھلنا شروع ہو جائے گی اگر کسی کا کسی نے کرزہ دبا لیا ہے یعنی کہ ڈوبی ہوئی رقمیں واپس نہیں آ رہی ہے تو یہ جو اس میں مبارک ہے یا ذل جلال والاکرام پورے دن میں پندرہ سو مرتبہ پڑھا جائے اور اس شخص کے قلب کے اوپر یا اس کا تصور کر کے یا کسی کمپنی میں رقم دی ہے یا کسی ادارے میں رقم دی ہے تو ان کا تصور کر کے اس کو 61 ڈیز جو ہے وہ پڑھا جائے مصبت نتیجہ آئے گا اگر کسی کے پاس شادی کی بات نہیں ٹھہرتی رشتے بند ہیں جو کہ سب سے بڑا عالمگیر مسئلہ ہے اس وقت کے رشتے صحیح نہیں آتے اور بہت ساری لڑکیاں خواتین اور مرد بھی اب تو بہت زیادہ اس مسئلے کا شکار ہے کہ ہماری بھی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو ان کے لیے جو ہے سب سے زبردست عمل اس کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا لطیفو یا ذل جلال وال اکرام اس کی جو ہے وہ مدامت کرنی چاہیے اس کی تعداد رہے گی 2400 مرتبہ 2400 یا لطیفو یا ذل جلال وال اکرام یہ کافی طویل ذکر ہوگا لیکن یہ کھول دیتا ہے اور اس میں شادی جو ہوتی ہے وہ اس میں عزت آتی ہے استحقام آتا ہے مطلب کہ آپ کو کسی چیز کی رنجش کمی کتا ہی نہیں ملتی اگر کسی کے پاس مال اور دولت کی کمی ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے بہت زیادہ قصیر سرمایہ حاصل ہو جائے تو یا ذل جلال وال اکرام جائے وہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھا کریں اگر ہر نماز کے بعد 300 نہ پڑھ سکیں دیگر بھی اسکار ہوتے ہیں تو اس اسم کو کم اصخم 101 مرتبہ ہر نماز کے پاس پڑھا جائے اکتالیس دن میں آپ کے پاس مال اور دولت کی فرابانی ہو جائے گی اگر کسی کی کھیتی باڑی ہے جانور ہے اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہے اگر وہ اگری کلچر کا کوئی کام کرتا ہے دودھ کا کاروبار کرتا ہے کھیتی باڑی کرتا ہے اناج ہے کوئی اس قسم کا نظام ہے کسی کی تندور ہے کھانے پینے سے متعلق جس کا بھی کوئی نظام فسا ہوا ہے جو اس کاروبار میں ہے تو ان کو چاہیے کہ 1500 مرتبہ دن میں کسی بھی بریک اپ میں پڑھ لیں یا ذل جلال وال اکرام دوسری طریقہ یہ ہے کہ 1500 مرتبہ دن میں پانچ دفعہ پڑھا گیا اگر 1500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کھیتی باڑی سے غیر متوقع طور پر فائدہ ہونے لگتا ہے یہ سارے تجربات ہیں یہ ڈائریاں ہیں موٹی موٹی جو لکھی ہوئی ہیں میرے پاس جن میں ان کی اسما کی تاثیرات لکھی ہوئی ہیں یا ذل جلال وال اکرام بزریکی بات یہ ہے کہ وہ اسم ہے جو کہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے بھلے اس کے نام کے حروف کتنے بھی ہیں بھلے اس کی جو ہے وہ معاملہ کیسا بھی ہے لیکن جو ڈیفائن تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں یا ذل جلال وال اکرام کی یہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے یہ سب کو اجازت مطبعات ہو رہی ہے اب آتے ہیں ٹپس کے اوپر کے جن لوگوں کو بہت زیادہ چہروں پر جھریوں کا مسئلہ ہو خواتینوں حضرات کو انٹی ایجنگ کا جو بھی نظام ہے تو وہ جو بھی رات کو اپنا کریم موسٹرائزر کلینزر وغیرہ یوز کرتے ہیں اس پر روز رات کو جو ہے یہ اسے مبارک تین سو اکیس مرتبہ پڑھیں گے یا ذل جلال وال اکرام اور دم کریں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس کریم سے اپنا چہرے پر مساج کریں اگر آپ کوئی کریم نہیں لگاتے ہیں تو پانی کے اوپر آپ دم کر لیں اور اس پانی کو نا چہرے پر ایسے چپ چپ کر کے جو ہے وہ ملنے یعنی کہ چہرہ گیلا ہو جائے اس پانی سے یا ذل جلال وال اکرام کی اتنی شدید تاثیر ہے کہ یہ جھریاں آپ کی ختم کر دے گا یہ اس میں مبارک سے آپ کے چہرے کو ایک بقا مل جائے گی اب وہ لوگ جن کی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں جن کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے جن کو لوگ لفٹ نہیں کرواتے یا نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کی بات سنی نہیں جاتی تو وہ یا ذل جلال وال اکرام اثر اور مغرب کی نماز کے بیچ میں چار سو اکتالیس مرتبہ پڑھیں گے فور فورٹی ون ٹائم تو ان کی ہر جگہ قبولیت ہو جائے گی معاملہ کھل جائے گا کلائنٹس آنے لگ جائیں گے یہ آپ کے جو ٹوٹے پھوٹے جو ارادے ہیں ان میں استحکام اور مضبوطی آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ یا ذل جلال وال اکرام میں بقا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے چہرے کا ذکر فرمایا ہے چہرہ جو ہوتا ہے انسان کا باڈی میں سب سے جو امپورٹنٹ انسان کا پارٹ ہے انسان کا وہ ہے اس کا چہرہ یعنی کہ وہ نظر کیسا آ رہا ہے اس کا امیج کیسا بن رہا ہے تو یا ذل جلال وال اکرام اگر آپ انٹرویو پر پڑھ کے جاتے ہیں ایک سو ایک مرتبہ اگر آپ کا کہیں انٹرویو ہے ایک سو ایک مرتبہ اس سے یا ذل جلال وال اکرام کا اسم جو پڑھ کر جاتے ہیں اور چہرے پر دم کر لیتے ہیں آپ دونوں ہاتھوں پر پھوگ مارا اور تین دمہ ہاتھ چہرے پر پھر لیے تو اس انٹرویو میں آپ کو کبھی مایوسی ناکامی یا ریجیکشن نہیں ہوگی پاس ہو جائے کریں گے چاہے وہ کوئی سب انٹرویو ہو ویزا انٹرویو ہو جوب انٹرویو ہو یا سسرال والا انٹرویو بھی ہو یہ بھی تو بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہوتا ہے سسرالیوں والا انٹرویو جو ہوتا ہے کہ لڑکی بیچاری ٹرے اٹھا کر وہ کمرے میں آتی ہے یا لڑکی اگر بہت ہی امیر و کبیر خاندان کی ہے تو لڑکے کے والد کے سامنے لڑکا کا محسیت کا تو وہ بیچارہ جو ہے وہ ایسے ککڑ بنا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے یا ذلجلال والا اکرام جو ہے یہاں پر ایک اور بات جو میں بتانا چاہوں گا کہ تصوف میں یا روحانیت میں یا ذلجلال والا اکرام کا جو مرتبہ ہے یہ باقی اذکار سے بہت زیادہ بلند ہے اگر سانس روک کر عشاء کی نماز کے بعد تحجد اور عشاء کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے یا تحجد کے وقت آپ کی آنکھ کھلتی ہے سانس روک کر کوشش کریں میکسیمم اماؤنٹ جو ہے نا سانس کو روک لیں کیونکہ سانس کا پرنسپل سمجھئے کہ سانس اندر لینا سعودی حرکت ہے سواد سے سعودی سین والا سعودی نہیں سعودی حرکت ہے اور سانس نکالنا نزولی حرکت ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنی روح کے بالکل قریب آ جاتے ہیں ہماری روح کی جو حرکت ہے یہ سانس لینے سے اس کی وہ افضائش ہوتی ہے روح کی اس کے کلرز کی کیونکہ جیسے جیسے ہم سانس کھینچتے ہیں اور اپنے اندر اس کو ہولڈ کرتے ہیں آکسیجن کو تو ہمارے اندر ایک روحانی توانائی منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے کوسموس کی طرف سے روح کے اندر روح سٹرانگ ہو جاتی ہے تو جتنا آپ سے ہو سکتا ہے سانس روک کر کوشش کریں کہ ستر مرتبہ سانس روک کر اگر آپ یازل جلال والاکرام کی مشک کر لیں اور اس کا تصور کریں اپنے دونوں آنکھوں کے بیچ میں تو آپ کی توجہ میں ارتکاز پیدا ہو جائے گا یعنی ادھر آپ نے کسی انسان کا تصور کیا اور آنکھیں بند کر کے سانس روک کے یازل جلال والاکرام پڑھنا شروع کیا ادھر اس تک پیغام پہنچ گیا اس کے ٹیلی پیتھی کے میں نے بڑے تجربے کی ہیں یازل جلال والاکرام کے کیونکہ سانس روک کر توجہ ادھر دلواتا ہوں پھر یہاں پر سے ایک بیم نکلتی ہے جس بھی انسان کو آپ متاثر کرنا چاہتے ہیں اپنی انرجی فوکس اور فریقونسی سینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس انسان تک وہ پہنچ جاتی ہے بھلے وہ قواب خرگوش کے مزے لے رہا ہو بھلے وہ کچھ بھی کر رہا ہو تو اس کو جو ہے وہ آپ کی انرجی ملتی ہے فریقاس کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے وہ سونے سے پہلے سانس روک جتنا سانس روک سکتے ہیں ستر مرتبہ پڑھیں گے یازل جلال والاکرام پھر آپ نے سانس چھوڑ دی پھر آپ نے جو وہ سانس کھینچ لی میکسیمم تعداد جو ہے اس کی تعداد نہیں ہے اس میں عمل کا ٹائم ہے یازل جلال والاکرام دس منٹ تک عشاء کے بعد مشک کرنا ضروری ہے اپنے تھوٹ کے اندر بقا لانے کے لیے یعنی کہ کسی کے مائنڈ میں اگر اپنے تھوٹ پلانٹ کرنا ہے تو اس میں بقا ہونی چاہیے کہ یہ تو نہیں ادھر سے آپ کا خیال آیا اور ادھر سے نکل گیا اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ اس آدمی نے مجھے کوئی تھوٹ کا پیکٹ بھیجائے یا اپنی طرف سے کوئی انرجی منترخل کی ہے تو یہ باتیں اب بہت ہی زیادہ اپن لی ہو کر کیونکہ سائنس سہتی ترقی کا لی ہے کہ اب مجھے سمجھانے میں زیادہ دکت نہیں ہوتی کہ مائنڈ ٹو مائنڈ ہم کس طریقے سے کنیکٹڈ ہیں اور یازل جلال والکرام کا کیا رول ہے اگر کوئی انسان اپنے شگر سے بلڈ پریشر سے ہیلتھ سے کینسر سے پریشان ہے کینسر والوں کے لیے اور بیماری والوں کے لیے بلڈ پریشر والوں کے لیے تو بے انتہا اکسیر ہے یازل جلال والکرام یہ دن میں کم از کم بھی چھے سو مرتبہ پڑھا جائے مختلف بریک اپس میں پڑھ سکتے ہیں پچاس پچاس کر کے پڑھ لیں سو سو کر کے پڑھ لیں چھے سو مرتبہ پڑھ لیں آدھی تعداد اس وقت پڑھیں جب سورج آسمان پر ہو آدھی تعداد تب پڑھیں جب سورج آسمان پر نہ ہو تو یہ بڑا ہی کارگر موثر وظیفہ ہے ہر دفعہ اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف لازم پڑھا جائے گا اور اس کا یہ نہیں ہے کہ ناغے کے دن میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ عمل وہ ہے کہ جو ناغے کے دن میں بھی آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں اسماع الحسنہ کوئی سا بھی ہو اگر آپ کو با اجازت اس کی وہ حاصل ہے تو ناغے کے دن میں خواتین اس کو پڑھ سکتی ہیں کتنے دن پڑھنا چاہیے اس ذکر کی مدامت کتنی کرنی چاہیے یہ تو پوری عمر اسے نہیں چھوڑنا چاہیے اس ذکر مبارکہ کو کیونکہ یا ذلجلال والاکرام میں ہی بقاہ شامل ہے تو مجھے آپ کے ایکسپریمنٹس کا یا ذلجلال والاکرام کے مزید موجزات معلوم ہونے کا ہمیشہ سے اشتیاق رہتا ہے اور اشتیاق رہے گا کمنٹس میں مجھے آگاہ ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک مختلف ڈائمنشنز تک اللہ پاکی ذات ہم سب کے ساتھ ہے بہت زیادہ شکریہ